اسلام علیکم ناظرین ایک بڑی گاڑیاں اسلام علیکم ناظرین اور یہاں کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ اگر بیشتر آبادی کی بات کریں گے ہم ماموسہ جو ماموسہ ہے جو پٹن ہے یہ پورا علاقہ اور لالپورا کے کچھ جو محلے ہیں وہ اس پل کے اس پار جو ہے یہاں پر رہائش پذیر ہے اور یہاں کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتظام کو چاہیے کہ یہاں پر بغیر جو وعدے کے اس پر جلد جلد کام شروع کیا جانا چاہیے یہ تصویریں ہم آپ کو بڑا راستی اس وقت لالپورا کے مین گاؤں سے دکھا رہے ہیں کہ یہا جاری رہا اس سے یہاں کر جو بریج ہے اس میں کافی نقصان ہوا ہے اور اب ہم امید یہ کرتے ہیں کہ انتظام جلد جلد حرکت میں آئے گی اور اس بریج پر جو ہے کام شروع کیا جائے گا تاکہ یہ ایک بڑا اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ لگاتار مسلسل جو بارشوں کا سلسلہ جاری رہا وہی ہم سیاد امکام گلمک کے سب جن کی بات کریں گے یہاں پر بھی جو ندی نالے ہیں یہاں پر بلکل ان یہ جو ہے جو ان میں پانی کی جو سطح ہے وہ کافی ب� کر رہی ہے لیکن فیلہ حال ہم آپ کو یہ اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ یہاں پر انتظام یا کو بھی چاہیے کہ جو فلڈ چینل سے ان پر جو ہے بارک بین سے نظر رکھے اور یہاں پر بات طوروں ان پر نظر رکھے لوگوں کو جو ہے فیلہ حال جو ایک یاد کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو بریج ہے وہ بلکل اس کو نقصان کافی پہنچا ہے اور انتظام یا کے افسران سے جب ہم نے اس حوالے سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی موسمی صورتحال ج جو ہے ٹھیک ہوتے ہیں تو اس پہ ضرور کام شروع کیا جائے گا فیلال کے اپ ڈیٹ میں اتنا ہی آپ نے دے میزمان اس پاکڈار کو دیجئے عزت جب تک کے لیے اللہ نگے بان یہ تصویر ہم آپ کو بڑا راست یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ بریج کا جو بیشتر جو سپورٹ ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے کیونکہ پانی کی ستہ کافی اس نالے میں بڑھ گئی ہے کیونکہ کنزر کا جو نالا ہے اس میں اسے نالے فیرزبورا کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر پانی کی جو ستہ ہے وہ کافی بڑھ رہی ہے اور آج اس نالے نے جو ہے یہاں پر کافی سنگین روک اختیار کیا ہے اور یہاں پر بلکل نالے کے بیچوا بیچ ہم اس وقت موجھ دیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ پورا جو سپورٹ ہے بریج کا وہ ختم ہو گیا ہے اور اس حوالے سے یہاں پر ایگزگیٹو انجینر نے بھی دورہ کیا ہے اور انہوں نے فیلحال جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر ماموسا جو ایریا ہے یہاں کا رکھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ واحد پول ہے جو لالپورا اور ماموسا پٹن کو جھوڑتا ہے اس حوالے سے انہوں نے ابھی ہم سے بات کی گلستان نیو سے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیلحال بڑی گاڑیوں کے لئے اس پول کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر بڑی گاڑیوں سے اس پول کو مزید خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ بھی ہم آپ کو بڑا راز دکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بریج جو ہے یہ پوری طرح سے گدستہ سال بھی اس میں نقصان ہوا تھا اور آج بھی دوبارہ سے اس میں جو لگاتار بارچوں کا سلسلہ جاری رہا اس حوالے سے یہاں پر جو ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ یہ پانی کی سطح بڑھنے سے اس میں مزید نقصان ہو گیا ہے اور یہ م یہاں پر کچھ ہلکے سے سلائیڈز بھی آئے ہیں اس وجہ سے انتظامیں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ فیلال لالپورہ ماموسہ بریج کو آمد رفت کے لیے بند کیا جا رہا ہے یہاں پر بڑی گاڑیاں جو ہے وہ اس بریج پر ابھی نہیں چل سکتے ہیں لیکن وہاں پر اگر ہم مقامی لوگ کی بات کریں کہ یہاں پر لالپورہ اور ماموسہ کے لوگوں سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ سال سے انتظامیں نے کافی وعدے کیے لیکن وہ وعدے آج تک وفا نہیں ہوئے اور ان نے انتظامیں سے مطالبہ کیا کہ جلد جلد کیونکہ اب عید کے موقع پر لوگوں کو یہاں پر چلنے فلنے میں کافی دشواریاں پیش آئے گی اس حوالے سے انہوں نے انتظامیں سے مطالبہ کیا کہ اس بریج پر جلد جلد کام شروع کیا جانا چاہیے فیلال ہم آپ کو دکھائیں گے کہ لائوں فیلال چھوٹی گاڑیاں اس میں چل رہی ہیں لیکن انتظامیں کے افسران نے یہ کہا کہ بڑی گاڑیاں یعنی کے ہیوی لوڈڈ ویکلس اس پر بلکل نہیں چل سکت ہے کیونکہ یہ پورا بریج جو ہے اس کا مین سپورٹ جو ہے یہ بریج کھوکلا ہو چکا ہے ابھی تک کا اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں برائی راستر نالے فیروزپورا کے دامن سے یہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح پانی کی سطح جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے لیکن لوگوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ احتیاط کریں یہ پانی کا جی سطح جو بڑھ رہے ہیں آپ ندی نالوں کے کناروں پر جانے سے احتیاط کریں کیونکہ اگر آپ ندی نالوں کے ک خدا نہ خواستہ آپ کو خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں یہ بڑا اپ ڈیٹ ہم آپ تک اس وقت گلستان نیوز میں پہنچا رہے ہیں کہ انتظام ہے کہ اب سران نے بھی یہاں کا دورہ کیا اور یہاں پر پانی کی جو سطح آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں کیونکہ نالہ فیروزپورا کیونکہ کافی چھوٹے چھوٹے ندیاں جو ہے نالے ہچاری جو ہے جو دوسرے جو کچھ نالے ہیں وہ مل کر آخر کار نالے فیروزپورا میں جو ہے مل جاتے ہیں اس وجہ سے یہاں پر یہ پانی کی سطح بڑھ رہی ہے ہم آپ کو نالے کے بیچ سے یہ تصویریں دکھا رہے ہیں برا راست کنزر کا جو نالہ ہے یہاں پر اس کے دو حصے ہوتے ہیں اس فیروزپورا نالے کے ایک تو جس آہستہ 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 آہ یہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اعتاعت کریں کہ نہ لے کی اور وہ نہ دیکھیں کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ کچھ لوگ نہ لے کی دامن پر اس پانی کا جو ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم آپ اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ پانی کی سطح بڑھ رہی ہیں اپنے بچوں کو جو ہے ندی نالوں کے اور نہ بیجیں تاکہ وہ سیپ رہیں فیلال یہاں کے لوگوں نے انتظام ایسے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کے سطح بڑھنے سے یہ پول جو ہے پوری طرح سے جو اس میں نقصان ہوا ہے جو مین سپورٹ اس پول کا ہے وہ یہاں پر جو ہے ختم ہو چکا ہے اور اپسران کا یہ دعویٰ ہے کہ فیلال ہیوی لوڈڈ ویہیکل سے آنے کی بڑی گارڈیوں کے لیے اس پول کو بند کر دیا گیا ہے یہ لائیو تصویریں ہم آپ کو نالے فیروز پورا سے دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر پانی کی سطح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور یہ نالا جو ہے انہوں نے سنگین رکھ کے اختیار کیا ہے اور یہ پانی جو ہے سارا جو نیٹلے ایریاز ہیں جو وہاں پر جو ہے جا رہا ہے اور وہاں پر لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں نالے کی اور جو ہے وہ نہ گھومیں کیونکہ وہ پانی کے سطح جو بڑھ گیا ہے اس میں یہاں پر احتیاط ہی کر فیلال انتظامے کے افسران نے جو گلستان نیوز سے ابھی بات کی تو انتظامے کے افسران ایگزیکیٹیو انجنر آرن بی ماغام نے ابھی اس علاقے کا دورہ بھی کیا ہنگامی دورہ کیونکہ لوگوں کی کافی ڈیمانڈ ہے کہ اس نالے میں لگا تھا جو پانی کی سطح بڑھ رہی ہے اس حوالے سے یہاں کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے انتظامے کے افسران سے کہ اس جو مین رائبتہ پل ہے اس کو یہاں پر جلد جلد ٹھیک کیا جانا چاہے وہی افسران نے یہ کہا کہ م موسم میں بہتری ہونے کے ساتھ ہی اس پول پر کام شروع کیا جائے گا فیلال ایک بڑا اپ ڈیٹ ہم آپ کو دہ رہے ہیں کہ یہاں پر انتظامے کے افسران کا یہ کہنا ہے کہ اس پول پر جلد جلد کام شروع کیا جائے گا لائے تصویریں ہم آپ کو یہاں سے دکھا رہے ہیں کچھ مقامی لوگ بھی آپ آ رہے ہیں تو ان سے بھی بات یہاں پر کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے اور جس طرح سے پانی کی سطح آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے جی اپنا نام بتائے پہلے آپ کہاں سے اور کیا جی کہاں سے آپ لال پر سے کیا ابھی انتظامے کے افسران نے بھی یہاں پر دورہ کیا ہے تو کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی ہونے پر چھوکوڑی ایسٹ ہوں ڈیسے سیٹھ اپنا گزارئی aire اب کیاکات کو بنے ultimately مسئلان ہونا جے جاد پر دور کرسکار ٹکاں سے کیونکہ ایسٹ ہے کہ ہیں جزرار جوسرے بدicaçãoی کی 那ی سے ایک ڈیسے پانیٹ کو ہوگیا کے دورین سوسزا لگے مباری کی جی لانتا ہے تو ہے کیں ندرہ استتهار ٹکا ہمجھ پانیٹوب بیتن کی اور منہ چلانچا ہے اس حقیقت جانا ہے جانا ہے پوجام ملکا ہے پہلی ٹھول سکوال ساواز گوار رکس اندر اندر کلے ہیں ساواز نمت چوب دیمیج یہ گوار راست uns جات دیمیج ہے جو ساواز گوار سکوال سکول لگے کہ دیکھر گنار و처ہ رکس اندرب بلکل تو چلے ناظرین یہاں پر مقامی لوگوں سے ہم نے ابھی بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو نالے کے بلکل دونوں سیڈ میں ایک سرکاری سکول ہے اور ایک نیجی سکول ہے یہاں پر بلکل ایک پروٹیکشن وال بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ان کے بچوں کو کوئی جو مشکلات نہ ہو اور خطرہ یا ان کے بچوں کو آنے والے دنوں میں یہاں پر اگر ہم بات کریں گی کہ اگر اسی طرح کا یہاں پر موسم رہا تو پانی کے سطح بڑھ بھی سکتی ہے تو یہاں پر یہ سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ دونوں اطراف میں یہاں پر جو ہے ایک پروٹیکشن وال بھی ہونا چاہیے ساتھ ساتھ میں اور اس بریج پر جو ہے جو مین رابطہ پول ہے اسے ہم کہیں گے کہ نالے پیروزپورا جو ہے جو بارہ ملا پٹن کو جو کنیکٹ کر رہا ہے یہ لالپورا اور ماموسہ کے بیچ میں یہ پول ہے یہ بالکل جو اس میں خطرہ لاحق ہوا ہے اور یہاں پر پورا ڈیمیج ہو گیا ہے تو فیلحال افسران نے یہ کہا ہم سے کہ انہیں آشواسن دیا کہ اس پر کام شروع کیا جائے گا لیکن مقامی لوگ کی ڈیمانڈ ہے کہ عید کو مت نظر رکھتے ہوئے یہاں پر جلد جلد اس پر کام شروع کیا جانا چاہیے یا اس میں دائیورشن جو ہے وہ تعمیر کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات نہ ہو فیلحال کے لائیو نشترات میں آپ اتنا ہمارے ساتھ جھٹنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دیکھتے رہے گلستان نیوز کے شوشل میڈیا کے ہنڈل کے ساتھ ساتھ آپ برائے راست یوٹیوب اور فیس بک پر بھی یہ نشترات دے سکتے ہیں اور ہم آپ تک اپ ڈیٹ جو ہے وہ پہنچائیں گے پل پل کے اپ ڈیٹ جو ہے وہ پورے سبڈیچن گل مک کے پہنچائیں گے فیلال کا اپ ڈیٹ یہی ہے کہ اس وقت نالے فیروز پورا میں جو پانی کی پانی کی سطح ہے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے